اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے جناب جرنل باجبہ صاحب کا جو کہ پاکستان کے چیف اپ آرمی سٹاف ہیں ہر اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ باجبہ صاحب نے عمران خان کو کس طریقے سے استعمال کیا اور ہم آپ کے لئے ایک سوال چھوڑ کے جائیں گے کہ پاکستان کی ہر اہم پوسٹ پہ آرمی کا قبضہ کیوں ہے پاکستان why is the military taking over civilian post اور یہ خبریں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں کرپشن اروج بھی ہے آرمی کے اندر اس کا بھی ذکر ایک بیرونی اخبار نے کیا تھا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ہمارا اہم موضوع یہ ہو گا ہے آج کے پروگرام میں کہ باجبہ صاحب نے عمران خان کو کیسے استعمال کیا اور جیسے ہی عمران خان صاحب مزیریعظم کے عدے پہ پہنچے تو باجبہ صاحب نے فائلیں ان کے سامنے رکھ دی اور عمران خان صاحب کے پاس شاید کوئی اور راستہ نہیں تھا لیکن ہم آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان آرمی سے ہمیں پیار ہے لیکن پاکستان کے کچھ جرنلز جو پچھلی تیس سالوں سے یا عمران خان صاحب کے اگر ساڑھے تین سال بھی شامل کر لیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے وہ حکومت کرتے ہیں یا کراتے ہیں اور عمران خان صاحب نے ان کی کچھ باتیں مانی کچھ باتیں نہیں مانی خاص کر جب وہ فارن پولیسیز کا ذکر آیا تو باجبہ صاحب نے اس کی پر اتراز کیا اور یہ آپ سامنے دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جب ملٹری افیشلز کو بہرونی ممالک میں امبیسٹر اور کانسلر بغیرہ لگایا ان کے آپ نام دیکھ سکتے ہیں یہ سارے وہ غریب لوگ ہیں جو آرمی کے ریٹائر ہوتے ہیں اور پھر اپنی پیٹ پالنے کے لیے حکومت کی طرف سے برونی ممالک چلے جاتے ہیں بڑے بڑے عوضوں پہ آپ ملکوں کے نام بھی دیکھیں اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک کانٹری کے امبیسٹر بغیرہ نہیں ہوتے دو دو تین تین کانٹریوں کو یہ ڈیل کرتے ہیں اور وہاں سے ساری رپورٹیں اپنے چیف ہپارنی سٹاپ کو پچھاتے ہیں اور پھر وہ رپورٹیں وہ یوز کار کے جو بھی حکومت ہوتی ہے ان کے اگینسٹ استعمال کرتے ہیں تو یہ انتہائی خوشیاری اور چلاکی کے ساتھ یہ سارے غریب لوگ جو ملیونیر ہیں جو کروڑ پتی ہیں یہ سارے غریب لوگ ہیں جو باجوا صاحب نے بیرونی ممالک میں بھیج بائے اور وہ آج بھی نوکریہ کر رہے ہیں ان کو دو دو تین تین سال کی کانٹریکس دیے جاتے ہیں اور یہ وہاں پہ جا کے جابز کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی ہر اہم پوسٹ جو ہے باجوا صاحب کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے تو آپ یہ سامنے دیکھیں آپ پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کوشش کریں سمجھنے کی یا صرف پڑھنے کی کوشش کریں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے جو نئی موو کی تھی تھرٹین ایکس ملٹی افیچرس انسکلوڈنی الیون ریٹائرڈ میجر جرنل پاکستان آرمی ٹو ریٹائرڈ ائر مارشل آر پاکستان تھوڑا سائسہ ائر فورس والوں کو بھی دیا جاتا ہے چونکہ وہ باجوا صاحب جب موجودہ آرمی چیف کے وہ بات مانتے ہیں تو ان کو بھی دیا جاتے ہیں عوضے دنیا کے ہر ممالک میں اور ریزن اس کا کیا ہے دوستو آپ یہ یاد رکھیں نائنٹین فورٹی سیون سے پاکستان کی آرمی کے پاس تین چار اہم ڈپارٹ ہیں اور یہ ایک خفیہ مہایدہ پاکستان آرمی اور حکومت پاکستان کا ہے لیکن عمران خان صاحب کے دور میں ڈبل یا ٹرپل نوکریہ دی گئیں ان غریب جرنلز کو جو ریٹائر ہوتے ہیں اور دوسرے ملکوں کے اندر یہ جا کے اپنی سرویس پر دیتے ہیں تو یہ باجوا صاحب نے انتہائی چلاکی کے ساتھ اپنے لوگوں کو بھرتی کرایا دوسری ممالک بھیجا اس میں آپ یہ نام دیکھیں میجر جرنل وقار احمد صاحب اپوائنٹڈ ایمبیسٹر ان ابوجہ میجر جرنل زہد مبشیر شیخ ہیس بین اپوائنٹڈ ایز ایمبیسٹر ٹکیف میجر جرنل ریٹائر محمد خالد راو ہیس بین اپوائنٹڈ سرائیے وہ یہ جیسے آپ سرائیے وہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک کنٹری کو وہ ڈیل نہیں کرتے یہ آس پاس کی تین چار کنٹری چھوٹی چھوٹی جو ملک ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرتے ہیں یہ سارے نام آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سی لنکا کے اندر بھی یہ سارے وہ غریب لوگ ہیں اور یہ کروڑ پتی سے کروڑ پتی ہوتے ہیں اور پاکستان کی حکومت جو بھی سیاسی حکومت ہوتی ہے اس کو یہ لوگ یوز کرتے ہیں تو آپ یہ سامنے پڑھیں کہ اب یہ پاکستان کی جو لوکل پلیسی ہیں لوکل جو آفیسز ہیں ان کی اوپر بھی پاکستان کی آرمی کا قبضہ ہے توٹلی طور پر قبض ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اپنی رائے کا اظہار کریں اس کے ساتھ اللہ حافظ